ایک سوال یہ ہے کہ انٹرس کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ہی متوقع انٹرس کی رقم صدقہ کر دینا درست ہے یا نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مثلا پہلے سوال سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانشیسن زیادہ ہوتا ہے تو ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ انٹرس کی رقم جمع ہو جاتی رہتی ہے بل فرض کسی کے اکاؤنٹ میں ماہانہ تین سو روپے چھ سو روپے ہزار پندرہ سو روپے انٹرس کی رقم جمع ہوتی رہتی ہے اب اگر کوئی شخص چونکہ اسے معلوم ہے کہ ماہانہ میرے اکاؤنٹ میں دس پندرہ سو روپے یعنی پانچ سو روپے چار سو روپے انٹرس کی رقم پہ جمع ہوتی رہتی ہے تو میں وہ انٹرس کی رقم میرے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ہی میں اپنے جیب سے جو پیسہ ہے وہ صدقہ کر دوں گا بلا نیت سواب بعد میں میرے اکاؤنٹ میں جو انٹرس کی رقم آتی رہے گی میں اسے استعمال کرتے رہوں گا مثلاً چھ سو روپے اپنے جیب سے دے دیا چھ سو روپے بعد میں اس کے اکاؤنٹ میں انٹرس کے پیسے آئے تو اس طرح صدقہ دے دینے سے جبکہ ابھی انٹرس کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں آئی نہیں ہے تو یہ صدقہ انٹرس کی رقم میں صدقہ دینا اپنے ذمہ سے واجب ساکت کرنا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا یا نہیں تو انٹرس کی رقم آنے کے بعد اکاؤنٹ میں ہی وہ انٹرس کی رقم جب اپنے اکاؤنٹ میں آئے گی تب ہی نکال کر صدقہ کرنا پڑے گا جواب یہ ہے کہ جب تک انٹرس کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں نہ آ جائے اس سے پہلے اپنے پاس موجود پیسے کا صدقہ کرنا اس نیت سے کہ میرا انٹرس کا پیسہ جب اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو میں وہ استعمال کر لوں گا اب وہ پیسہ جو میرے پاس ہے انٹرس کی نیت کرتے ہوئے میں صدقہ کر دے رہا ہوں تو اس سے انٹرس کا صدقہ کرنا ثابت نہیں ہوگا اور یہ ذمہ سے ساقیت نہیں ہوگا بلکہ اگر کوئی کر بھی دے گا تو نفل صدقہ شمار ہوگا جب تک اکاؤنٹ میں انٹرس کی رقم نہیں آئے گی اس سے پہلے انٹرس کی رقم کی نیت سے اپنے پاس سے صدقہ کرنا درست نہیں ہے اگر کوئی کر دے گا تو دوبارہ پھر جب انٹرس کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں آئے گی دوبارہ اسے اس نیت سے کہ انٹرس کی رقم میں سلقہ کرنا ہوں دوبارہ دینا پڑے گا یہ مفتہ بھی قول ہے بعض فقہ نے یہاں تک یہ کہا ہے کہ انٹرس کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد اکاؤنٹ سے اسی نیت سے نکالی جائے کہ میرے اکاؤنٹ سے میں دو سو روپے نکال رہا ہوں جو انٹرس کی رقم ہے اور وہی پیسے نکال کر صدقہ کیے جائیں تب ہی جا کر وہ ذمہ سے ساقت ہوگا بعض فقہ نے یہاں تک کہا ہے لیکن بعض دشواریاں ایسی ہیں کہ مثلا ایسا ہوتا ہے کہ تیرانوے روپے انٹرس کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں آتی ہے اب تیرانوے روپے اکاؤنٹ سے تو نہیں نکلتے دشواری ہوتی ہے سو روپے نکالنا پڑے گا اس میں سے پھر کھلے کرا کر یا اس میں یہ نیت کر لینا کہ تیرانوے روپے انٹرس کے ہیں باقی جو میرے صدقے کے ہیں اس طرح کر کے دینا پڑے گا اس میں حرج لازم آتا ہے تو اس لیے فقہ نے یہ کہا ہے کہ انٹرس کے رقم اپنے اکاؤنٹ میں آ جائے آنے کے بعد پھر ہم اسے نیت سواب کی نیت سے بلا نیت سواب صدقہ دیتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہوگی